بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی صبح اور نئی دن کے آغاز کے ساتھ آج کیوڈی جو ہیں کرتے ہیں جو شروع تو الحمدللہ جی بہت ہی پیاری جو انہیں صبح ہو گئی ہے رات کو نہ ہلکی سی بارش ہوئی ہے تو ابھی بھی اسمان کے اوپر بادل ہیں سورج جو ہیں وہ نکلیں کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سائٹ پر بادل ہیں سارے نا یہ دیکھیں لگتا ہے کہ سورج بھی نکلے گا اور بارش بھی آئے یہ دونوں کام ہوں گے صبح کے بجرے ہیں ساتھ اور میں آیا ہوں آپ نے جی مینی باغ چھوٹے باغ میں پڑی واق اور مسواق جو انوہ کی جائے گی اور امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے مزد سے ہوں گے جی الحمدللہ الحمدللہ بارش جو ہیں وہ ہو گئی ہے شروع یہ دیکھیں جی ہو ہو یہ دیکھیں جی بارش شروع ہو گئی ہے آسمان کے اوپر بادل تھے ابھی بھی بادل ہیں اور بارش برس رہی ہے یہ دیکھیں جی تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں ماشااللہ جی سردین کی ہمارے یہاں پہ پہلی بارش شروع ہو چکی ہے الحمدللہ آج ماشااللہ دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں کل بارش ہو رہی سارا دن تو ایک دن پہلے ہمارے یہاں پہ ہوئی ہے بارش موسم مزید تھنڈا ہو گیا لیکن آج دھوپ ہے آج اچھا موسم ہے سب سے پہلا کام آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ الحمدللہ بھائی لوگ ٹور سے ہو کے آگے ہیں واپس اور بائک جو ہے نا اس کا ایک دو کام جانو ہو گیا خراب ایک تو میں نے اس کا ٹائر ٹوپ چین کروایا تھا یہ پینٹ چروی ہے دوبارہ اس کو بھی چیک کروانا ہے اور بھائی صاحب ایک یہ سین ہے کہ اس کا صلف جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا ہے ابھی شاید اس کی بیٹری لو ہے یا کیا معاملہ دوسرا اس کو واش بھی کرانا ہے تو فی الحال جا رہا ہوں میں ٹون کرم بھائی مدسر بھائی زین بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ گھر پہنچ گئے ہیں مدسر بھائی گریے سے رست میں پتا چلا ہے لیکن یہ ایک اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی ہے سچ جو ہیں وہ آنے ہو گئے اور یہاں سے یہ صلف بالکل آواز ہی نہیں دے رہا پہلے یہ تھا کہ آواز آجاتی ابھی بالکل آواز نہیں دے رہا ابھی پتہ نہیں کیا سین ہوا ہے شکر ہے کہ صلف کے ساتھ ساتھ یہ جو کیک کہنا کیک یہ لگائی ہوئی ہے ورنہ اس کا ساتھ پھڑی ہو جانا تھا ابھی اس کو کیک کے ساتھ میں نے کرنا بسم اللہ برکت یہ جیسے ہی بائیک سٹائٹ ہوئی ہے تو ہماری آن صاحب آگئے ہاں جی آپ نے بھی جانا ہے جیر میں بائیک ٹھیک روانے جا رہا ہوں آپ رہنے دو تو محید بھائی نے بھی گینا پھر میں نے بھی جانا تو پھر سردی لگ گی تو سردی نہیں لگے گی پکی بھی بات ہے جو پھر بائی مہید کو بھی بلا کے لیے آواز دو بھائی کو آپ کو پتہ جب بھی بائیک نکال نہیں ہے مہید صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چچو جو ہیں وہ جا رہے ہیں آیاں تو کمی جو ہیں وہ جد کرتا ہے کبھی کبھی ہاں جی آگے یہ دیکھیں مون دولی ہے چلو ٹھیک مہید آ پیچھے بیٹھو ہاں جی آیاں نہیں ہوا نہیں لگ دی تو اسی بیٹھو پیچھے چلو سامنے دیکھو چلو 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 بھائی ساتھ کل بھی کرتا چلو بھائی بیٹھو بیٹھو لے جی ماشاءاللہ بائیک بالکل نیڈ ان کلین ہو گیا ماشاءاللہ مہید صاحب کو بہت جلدی ہے بیٹھنے کی ابھی صاف ہو گیا ماشاءاللہ ابھی وہ سلف والا کام باقی ہے ابھی جی میں آگے ہوں بیٹری والے جو بھائی ہیں ان کے پاس میں نے کہا سب سے پہلے انہیں بیٹری جوان اس کو چلو اکے چک کرواتا ہوں یہ جوان آج میں سے ہوں سب سے پہلے بیٹری جوان اس کو چارج کرواتا ہوں ہو سکتا ہے س نظر lining کو اٹھا جائے سلام علیکم بیدان ذرا چک کرو بائلے سلف نہیں ہی رہی ہے سردیاں شروع ہو گیا جیسے ہی تو یہ دیکھیں گاڈیاں جو ہیں انہوں کی بیٹری چارج کرواری اور یہ جو ٹریکٹر انہیں یہ بہت پران ہے ابھی جو وارے اس طرح یہ جو ٹکان آنے یہاں پہ ٹریکٹر، گارڈیاں، موٹر سیگل، ان کی بیٹرییاں ٹریکٹر کے لیے بیٹری آئی اندر اور ابھی اس کا تضاب جو ہیں وہ کریں گے پورا اور بیٹری کی حال ہے دیکھیں کتنی خراب ہوگی اس لیے سلط کام نہیں کر رہا ہم مجھے یہ لکھ رہے ہیں ابھی جناب تضاب جو ہیں وہ پورا کیا جائے گا اور اس کو چارج کیا جائے گا ابھی بیٹری کا پانی اور اس کو چارج کیا فل ابھی اس کو فٹ کر کے نبی چیک کرتے ہیں سر بسم اللہ بار کے کرو ہزار آن سلافان یہ سٹارٹ ہوگی ہے سٹارٹ ہوگی ہے سٹارٹ ہوگی ہے سٹارٹ ہوگی ہے بیٹری کا مسئلہ ابھی جیسے جیسے بیٹری چلے گی نا سٹ ہو جائے گی بائیک والا کام پر آنے کے بعد گھر پہنچ گیا ہوں اور ابھی جو ہیں اپنے چوزے جو ہیں اس کو چیک کر رہے ہیں خبر ملی ہے کہ چوزے جو ہیں بڑے شتان ہو گئے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں باشدہ کافی بڑے ہو گئے ہیں زیادہ جو ہیں وہ مرگی ہیں اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈے دینا جو ہیں میں شروع کر دی ہیں مجھے جو ہیں یقین نہیں آرہا میں چیک کرتا ہوں یہ سارا جو حال ہیں یہ ان کے لئے چھوڑا ہو رہی ہے یہ دیکھیں سارے حال کا گراج کا کیا انہوں نے حشب نشب کیا اس سیڈ پہ نا فارج جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس سائڈ پہ انڈے دینے والا سین بھی ہے وہ دیکھیں یہ جو سکا چارہ کنا چھوڑا پہ مجھے شک پڑا کہ ادھر ہی انڈے ہوں گے اور کہیں ہی نہیں ہوں گے آج 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 یہاں میں یہ بیٹھیں گے تو انڈے شانڈے کر دیا ہوں گے تو یہاں بھی ہوں گے ابھی اوپر چلیں گے باہر نہیں مرگیاں جو ہیں ان کو میں نے ادھر کیا ابھی دیکھتے ہیں اگر انڈے دیا ہوں گے یہ ہی جگہ باقی اور پر جگہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اس میں تو نہیں یہ رہا جی یہ رہا یہ رہا ماشاءاللہ یہ رہیں ایک انڈہ مل گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رہا جی ایک انڈہ مرگیاں ماشاءاللہ جو ہیں بہت قریبا پندرہ سولہ مرگیاں ایک نے دیا تو اور بھی ہوں گے ایک یہ رہا جی یہ جی ما شاءاللہ ما شاءاللہ یہ جو ایریاں یہ سارا انڈے دینے والا جی اس لئے یہ رکھا ہوا ہم لوگنا یہاں پہ نا یہ چارہ سوکا کہ اگر انڈہ کو دینا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں جی ایک انڈہ یہ ہے اور آگے بھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبحاناللہ ایک یہ ہے پر ایک یہ ہے جی چار چار انڈے مل گئے ہیں ابھی ان کو سار اوپر میں چیک کرتے جاتا ہوں اگر ہوا تو اور بھی ہوں گے یہ ہے جس کا ایک ایک انڈے چریں چار انڈے یہ سوکا ہے یہ دیکھتے ہوں باقی آگے سارا جانے ہریاں سورج لائے ساتھ اکتے ہیں امید نہیں رہا دید ایک مدفعہ مپس کھلا ساتھ سکتے ہیں اگر دینے ہونے تو بارہ سے دے سکیں باقی میں نے سارا چیک کر لیا گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچ انڈے جوینو بابی تک بھی ہیں انہوں نے فریش لگ رہے ہیں تاظر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چارہ ہے اور آج جائے گا یہ والا چارہ جو ہے نا جانوروں کو نہیں جائے گا یہ آج جائے گا مرگیوں اور مرگیوں کو مرگیوں نے دیا ہے ہماری مرگیوں نے آج انڈے دیا ہے ماشاءاللہ دیکھو آدھی دیکھو اس کس میں کانا انڈا کھانا ہے لیکن ابھی کم دیئے ہیں ساری مرگیوں نہیں دیئے مرگیوں نے دیتا ہے مرگیوں نے دیتا ہے میرا میرا کدر ہے ایک دادا بودھا ایک دادی امہ کا اور ایک مرگوں کو دیکھنا کتنے شوک سے کھاتے ہیں دانیں بھی شوک سے کھاتے ہیں لیکن یہ سبز جو چارہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا اپسان کرتی ہے لیکن یہاں ان کو چھٹتے ہیں یہ سبز جو چارہ ہوتا ہے یہاں نہیں در آگے دیکھو یہ دیکھو کیسے کھا رہی ہے یہ دیکھو ہاں جو ہاں نہیں کاٹتے ہیں ابھی نے یہ ماشاءاللہ ہاتھ سے دانیں آٹا جو بھی ہونا چھینے کوشش کرتے ہیں یان صاحب بچے وہ یہ بھی ان کے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ جی پانچ انڈے دیئے ہیں بھی یہ نہیں پتا کہ کس مرگی نے دینے ہیں تو ابھی نظر رکھنے پڑے کہ کون کون سی مرگی جو ہاں انڈے دے رہی ہے ماشاءاللہ جی آج جو ہاں ان کے انڈے ہم لوگ کھائیں گے ابھی ان کی دیکھوار جو ہاں وہ پہلے سے زیادہ کھنکی کے انڈے دے رہی ہیں ماشاءاللہ اور دیسی انڈے جو ہاں سردی میں بہت جو ہاں وہ کھایا جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک انڈہ جو ہاں وہ تیس رپے کا مل رہا ہے مارکیٹ سے دیسی انڈہ مل جاتا ہے لیکن تیس رپے میں ایک انڈہ مل رہا ہے تو اگر کارکی ہو جائیں گے ماشاءاللہ مزہ ہی اور ہو جائے گا چلیں جی ابھی کھائیں آپ رام سے ہائے 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 آج کل بہار کا موسم اس طرح کی دھوپ مل جائیں تو کیا کہنے آج جی سارا دن ماشاءاللہ دوپ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی کچھ دیرے کے بعد سورج چلے جائے گا نیچے اور موسم سرما جانب ہو گیا جی شروع اثر کی جو ازان ان وہ ہو چکی ہے سردی جانب ہو لگنا شروع ہو گیا حالانکہ میں نے سارا دن ٹی شلڈ پہنی ہوئی تھی تو اگر صبح کے ٹائم اور سیکنڈ آئم جو ہے نا سردی نے اپنا آپ دکھانا ہے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے کھیتوں کی طرف اور دیکھتے ہیں جو گندم کاشت کی تھی نے تقریب پندرہ دن ہو گئے ہیں وہ کہاں تک پہنچیا ایک تو چاول کی فصل کی کٹائی اور پھنڈائی شروع ہے اور دوسرے نمبر پر بارش بھی ہوئی تھی نے بارش میں ماشاءاللہ یہ جو فصل ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی یہ کافی بڑھتی ہے وہ چیک کرتے ہیں میں اور ابو جان جانا آگئے ہیں بھی کھیتوں کی طرف یہ رہا لحسن ماشاءاللہ کافی بڑھا ہو گیا اور چاول کی فصل جانا وہ آگے اس کی کٹائی ہو گئی ہے ابھی جو ہیں دن با دن گرین ری یعنی کہ سبزہ جانا وہ ہر طرف ہو رہا ہے لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کھیت میں چاول کی فصل اور یہ جو آگے والا کھیتن یہ یہ سارے گندم جو نے کاشت کی تھی یہ دیکھیں نکل آئیے ساری کی ساری یہ جہاں جہاں تا گرین گرین نظر آ رہا ہے یہ ساری گندم ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی گندم کی جو فصل ہے نا وہ شروع میں کچھ اس طرح سے نکلتی ہے یہ ساری جو آپ کا نظر آ رہی ہے یہ جو کھیتن ایک اکڑ یہ ہمارا جو کچھن اس کے ساتھ ہے ایک جو ہے نا جس میں پہلے کاشت کی تھی وہ تھوڑا آگے ہے وہ آگے یعنی کہ دو تین اکڑ چھوڑ کے وہ آگے وہ سامنے گرنے کی فصل کے ساتھ بلحال اس کو چیک کیا ہے زبردستہ ماشاءاللہ ابھی جیسے جیسے بارش ہوگی نا تو یہ ساری کی ساری فصل جانو ماشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی ایک کھیت وہ سامنے وہ تو ہم لوگ دیکھا ہیں اور ابھی یہ رہا وہ ماشاءاللہ کھیت جی ہمارا اور اس میں ابو جان ابھی چیک کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں تاکہ آپ کو گرین گرین نظر آ رہی ہیں یہ ساری گندم ہیں اور یہ والی گندم جو ہے نا یہ اس سے بھی بہتر جو ہے نا وہ ہو گئی ہے کافی بڑی ہو گئی ہے یعنی کہ اس کے نا تین تنے ہو گئے ہیں ایک یہ ایک یہ ایک وہ درمیان والا اسی طرح یہ ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اللہ تعالی کی قدرت ہے دیکھتے دیکھتے یہ کھیت جو بھر جانے ہے ایک دانے سے پودہ بنے گا پودے کے اوپر کئی دانے لگے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سورج جو ہے وہ بھی اس ٹائم جو ہے پورا مزہ دیتے ہوئے ابو جی صحیح جب میڈیا کا نگہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنہ بیج پاہ ہیں یہ کٹچے سٹھ کے لوگ یعنی کہ سٹھ کے جی ایک تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ ایک تھالی پچاس کے جی کی ہوتی ہے کھات کی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور بی جو ہے وہ ہم لوگ نے سٹھ کے جی انوے ایک اکڑ میں ڈالا تھا اور ماشاءاللہ جی جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً چالیس پنٹالیس مان جانوے نکلنے ہیں اس ٹم میں اور ابو جان ٹھیک میں واقع کر رہے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس ٹم واقع کرنے گا تو ماشاءاللہ جی مرگی ہیں جو ہے انہوں نے بھی انڈے دینا شروع کر دی ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمت سے نوادان ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنے کام میں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو جو آنے یہاں پہ کریں گے ختم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ان دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور ماشاءاللہ یہ ہر برے کھیت اور ان کا مزہ لیجئے بیدیو میں لیجئے جو بائی دورا